نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے وہ لاہور کہیں کھو گیا کولم نگار ہے واصف ناغی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org گزشتہ سے پیوستہ روبرٹس کلپ کا پہلا نام روبرٹس انسٹیٹیوٹ انارکلی بھی رہا کے اندر بڑھ کا تاریخی درخت انتہائی خوبصورت ہے اس خوبصورت تاریخی درخت پر اس کی پیدائش کا سال بھی لکھا ہے بون سترہ سو بانوے بگر اس خوبصورت درخت کو دیکھنے کی اجازت نہیں اگرچہ محکمہ آثار قدیمہ نے اس درخت کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے بگر ہمارے خیال میں اس درخت کی دیکھ بھال ماہرین کی نگرانی میں ہونی چاہیے عام لوگ اس درخت کو اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ سی آئی ڈی اب سپیشل برانچ کے دفاتر کے درمیان آ چکا ہے پتہ نہیں یہ کٹنے سے کیسے بچ گیا کیونکہ جب ایک سابق مرہوم ایڈیشنل آئی جی نے اس دفتر کا چارج سنبھالا تھا تو انہوں نے یہاں کی کئی تاریخی عمارتوں اور ہالز کو سپیشل برانچ کے دفاتر کی غرص سے توڑ پھوڑ دیا تھا اس رابرٹس کلپ کے ساتھ بہت خالی جگہ تھی جس پر محکمہ خوراک اور دیگر محکموں نے قبضہ کر کے اپنے دفاتر بنا لیے انیس سو اکاسی تک یہ رابرٹس کلپ بڑی حد تک اپنی اصل حالت میں تھا مسٹر رابرٹس نے یہ انسٹیٹیوٹ کلپ قائم کیا تھا مسٹر رابرٹس صوبے کے جوڈیشیل کمیشنر تھے آج تک ان کے نام پر ہی یہ کلپ ہے انہوں نے یورپی کلرکوں اور یورپین سوسائیٹی کے نچلے طبقے کے لیے یہ کلپ قائم کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یورپ سے آئے جو لوگ ملازمت کے سلسلے میں لاہور میں رہتے تھے ان کو تفریحی سہولتیں فراہم کی جائیں کبھی رابرٹس کلپ میں بلیرڈ روم، سٹیج اور ٹینس گراؤن تھا ٹینس گراؤن اور باقی خالی جگہ پر سرکار کے کئی محکموں نے قبضہ کر لیا اور اس تاریخی کلپ کا حلیہ بگاڑ دیا رابرٹس کلپ کے بالکل ساتھ گورمنٹ کالج لاہور اب یونیورسٹی کا ایک شعبہ بھی ہے اور گرلز ہاؤسٹل بھی ہم جب گورمنٹ کالج میں زیر تعلیم تھے تو اکثر رابرٹس کلپ کو دیکھنے جایا کرتے تھے ہمیں یاد ہے کہ اس کی چھت تکونی اور ہلکے سبز رنگ کی تھی سپیشل برانچ کے آفیس کے مرکزی دروازے پر ایک بڑی سی توپ بھی رکھی ہوئی ہے یہ توپ کسی حد تک میو سکول آف آرٹس انسی اے کے باہر رکھی ہوئی بھنگیوں والی توپ سے ملتی ہے بھنگی سکھوں کی مشل تھی اور یہ توپ ایک عرصہ بھنگی مشل کے پاس رہی تھی اس وجہ سے اس توپ کو بھنگیوں کی توپ کہتے ہیں اس کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے ہم نے خود اس توپ پر بھنگیوں والی توپ کا بورٹ دیکھا تھا اور اس کی تصویر بھی بنائی تھی جو اب تک ہمارے پاس محفوظ ہے عزیز قارین آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک توپ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے لون میں بھی نصب ہے کہتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں اس توپ سے مظاہرین پر گولہ باری کی گئی تھی ویسے تو لاہور میں کئی جگہوں پر توپیں نصب ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو کبھی بتائیں گے رابرٹس کلپ بہت تاریخی جگہ ہے بگر لاہوریوں کی اکثریت کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں انگریزوں نے لاہور میں برٹ انسٹیٹیوٹ ریلوے ریلوے ناج گھر اور لارنس اور میو گارڈن میں بھی کئی کلب قائم کیے تھے لاہور کے ایک گرل سکول میں کبھی فری میسن لاج ہوا کرتا تھا اس تاریخی عمارت پر غالباً آج بھی فری میسنز کا مخصوص نشان موجود ہے اس تاریخی عمارت کو اٹھارہ سو انسٹھ میں لاج روڈ پر تعمیر کیا گیا تھا لاج روڈ کے بارے میں بہت کم لوگ معلومات رکھتے ہیں کہ اس عمارت میں فری میسن لاج انیس سو سترہ تک لاج کی طور پر کام کرتا رہا پھر چیرنگ کراس میں نیا فری میسن لاج بنایا گیا یہاں پر بھی زلفکار علی بھٹو کے دور تک آفس رہا پھر یہاں سے یہ لوگ بھاگ گئے ہم نے خود انیس سو ستر سے پہلے اس عمارت میں فری میسن دیکھے تھے پرانا لاج اس وقت کی انگریز حکومت نے خرید لیا اور انیس سو بیس میں تاریخی سکول لیڈی میکلیگن ہائی سکول فور گرلز قائم کیا گیا آج اس سکول کو 110 برس ہو چکے ہیں لاہور میں انگریزوں نے حویلی نونحال سنگھ میں بھی ایک تاریخی سکول قائم کیا تھا جو آج تک ہے بڑی خوبصورت حویلی ہے گورمنٹ وکٹوریا ہائی گرلز سکول اندرونے لاہور شہر میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین ادارہ ہے لاہور پر جہاں پر بے شمار صوفیہ اکرام کے بڑے احسانات ہیں وہاں ملک ایاز محمود ایاز والا سر گنگا رام کی علاوہ سر میکلیگن اور سر میکلوڈ میکلیگن روڈ اور میکلوڈ روڈ انہی دونوں کے ناموں پر ہے کے بھی بڑے احسانات ہیں ان دونوں نے لاہور میں بہترین تعلیم ادارے قائم کیے تھے سر ایڈورڈ ڈگلس میکلیگن 1921 میں پنجاب کا گورنر تھا وہ بارہ زبانوں پر عبور رکھتا تھا یہ پنجاب کا واحد گورنر تھا جو سیکیٹری تعلیم چیف سیکیٹری اور چانسلر بھی رہا پنجاب یونیورسٹی کو اس کے زمانے میں بہت ترقی ملی سر ایڈورڈ ڈگلس میکلیگن کی اہلیاں نے بھی لیڈی میکلیگن سکول اور کالج بنانے میں بڑی مدد کی تھی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے لیڈی میکلیگن کالج کا نام بھی تبدیل کر دیا اور اس سے پہلے گورنمنٹ کالج فور ایڈوکیشن گرلز اور اب اسے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کا کیمپس بنا دیا ہے حالانکہ اس کالج کو اس کے اصل نام کے ساتھ بھی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کا کیمپس رکھا جا سکتا تھا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی